بھائی پرشتم کا سوال ہے ہمارے ہندو دھرم کے پنڈیت اچاریا یہ جانتے ہیں کہ وید اور ہندو دھارمک کتابوں میں مورتی پوجا منع ہے لیکن ہم شروع میں اتنے مضبوط نہیں رہتے اس لیے ہمارے ذہن کو کانسنٹریٹ کرنے کے لیے مورتی کی ضرورت پڑتی ہے جب ذہن میچیور ہو جائے تب مورتی کی ضرورت نہیں بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جانتے ہیں ہندو دھرمی کتابوں میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا منع ہے لیکن کیونکہ کانسنٹریشن کے لیے پہلے پہلے ہم مورتی کا سہرہ لیتے ہیں بعد میں جب ہم میچیور ہو جاتے تو ضرورت نہیں اگر مان لو جو آپ کہہ رہے صحیح ہے کہ پہلے پہلے انیشل سٹیج میں آپ کو ضرورت مورتی کی عبادت کرنے کے لیے بعد میں جب میچیور ہو جائیں گے تو ضرورت نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچیور ہو چکے ہیں ہم کو مورتی کی ضرورت میں عبادت کرنے کے لیے اور ایک وقت ایک سمیں ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجا حرام ہے غلط ہے لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی مثال دی انہیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہیں بادل کیوں گرگرات دے ہیں یہ جب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گرگرات کی کیا ہے یہ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ آئی ماں چکی پیستی ہے آسمان میں آئی ماں نانی چکی پیستی ہے کیونکہ بچہ ہے کیا سمجھیں گا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لئے کیونکہ آئی ماں چکی پیستی ہے اور جب وہ سکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈر ہے یہ due to sudden expansion of the rapidly heated air اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے تو وہ سوچنے لگیں گا کہ teacher غلط بول رہی ہے جب اسے پتا لگیں گا teacher صحیح بول رہی ہے پھر بولیں گا میرا پتا جھوٹ بول رہے تھے اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں حق پوچھنے کے لئے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے جب غلط جواب دیں گے تو قرر پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولی ہمیں نہیں پتا لیکن آج کے بچے پوچھیں گے اببا آپ کو کیوں نہیں پتا وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ تو اسلام میں صفحے جھوٹ بھی جائز نہیں ہیں اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشل سٹیج میں جب بچہ فرس ٹینڈر میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لئے آئیڈل کا سارا لینے کے لئے کہتے ہیں مورتی کا سارا جب وہ گرائجر بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت میں پڑتی مورتی کی تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹک سکھاتے ہیں بچے کو فرس ٹینڈر میں بیسکس جو فنڈمنٹریس سکھاتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے جب فنڈمنٹریس ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی فنڈمنٹریس کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں میٹھ جب سکھا رہے تو اب ٹرگنومیٹری لاغ کرتے ہیں ہم دو بات میں سکھا ہی ہے الگیبرا لیکن بیسک تو صحیح سکھا ہی ہے فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2 پلس 2 is equal to 4 اگر میرا بچچا کہیں گا 2 پلس 2 is equal to 5 میں کہوں گا نو پرابلم آپ جب ٹینڈس ٹینڈر میں ہیں اس ٹائم میں کہوں گا 2 پلس 2 is not equal to 5 it is equal to 4 یہ غلط ہے ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے اور وید میں بنیادی بات ہے کہ عشور خدا کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے کوئی بھی ایمیج نہیں ہے تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بعد میں میں صحیح کروں جو چیز غلط ہے غلط ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے بد پرستی غلط ہے اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کرے جس کا کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے hope that answers the question